پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے دونوں مالک تاوانائی موسمیاتی تبدیلی زراعت صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے نام خق کا جواب کہا دونوں مالک کے درمیان تاوانائی کے شعبے گرین الائنس اقدام میں تابن خوش آئند ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ عالمی امن اور خطے کی ترقی کے لیے کام کرنے کا خانہ ہے اندھیر نگری چوپٹ راج کراچی جرائن پیشہ افراد کے لیے جنت بن گیا پولیس اور رینجرز بے بس رمضان میں داکووں کے ہاتھوں جانبہ حق افراد کی تعداد دس ہو گئی روان سال انچاس افراد لوٹیروں کے ہاتھوں جان گواں چکے ایوب گوٹ نیو کراچی میں گزشتہ روز داکووں اور پولیس کے درمیان مقابلے کے دوران فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا مقدمہ درج زندگی کا کاروبار ہے یہ تو چلنا ہے اس میں کرائم بھی ہوگا لیکن ہینیس کرائم کے حوالے سے یہ ہمارے ڈسٹریٹ کافی بہتر ہیں کراچی میں کاروبار ہوگا تو سٹریٹ کرائم بھی ہوگا وزیرت آقلا سن زیاؤلہ سن لنجار کی نیرالی منطق کہتے ہیں کراچی میں سٹریٹ کرائم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کچھے میں ہنی ٹرپ کے دو کیسز ہیں ایک واقع کوئی کیس نہیں آئی جی سن غلام نبی محمد نے چینہ جبکی کے واقعات میں غریب عوام کا قتل ناقابل برداشت قرار دے دیا کہا ایسے جرائم کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا افسران کو قتل کے واقعات میں گرفتاد ملزمان سے ٹھوس اور جامع تفتیش کی بھی ہدایت بولیں جکیتی مضاہمت پر قتل کے کیسز کی تفتیش ماہر باصلاحیت آئی اوز کو دی جائیں موقع واردات پر ایسے چوز اور آئی اوز بروقت پہنچیں ایسے کیسز کا اندراج سپیشل آئی اوز کی مشابت سے ہوگا عوام جکیتوں سے تنگ تھے کہ پولیس نے بھی لوٹنا شروع کر دیا ذرائع کے مطابق اہلکاروں نے لانڈھی کے علاقے لیبر اسکوائر سے تاجر کو اغوا کیا اور فرار ہو گئے اہلکار تاجر کو رات بھر پولیس موبائل میں گھوماتے رہے تاجر کے مطابق اہلکار نے گھر والوں سے دو لاکھ روپے لیے جس کے بعد اسے جناس طفال کے گیٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی منظر عام پر آ گئیں ایک اہلکار کی شناخت کر دی گئی کراچی میں انصداد اغوا برائے تاوان سیل کی کاروائی سمن آباد سے بچوں کے اغوا کا کیس حل پانچ اغوا کار گریفتار گروہ کا ماسٹر مائن مغوی بچوں کا قریبی دشتدار وجاہت نکلا ایس ایس پی کے مطابق وجاہت کو لگتا تھا کہ اس کے انکل کے پاس بہت پیسے ہیں لالچ میں آ کر ہم عمر دوستوں کے ساتھ اغوا کی منصوبہ بندی کی پانچ روز قبل سمن آباد سے ابراہیم اور عبداللہ کو اسکول جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا جب گورمنٹ کی پہلے اس وقت بھی جو ملٹری گریڈ ویپنز ہیں اس کے لیے درخواست کی تھی پڑی گورمنٹ سے تھوڑی سی وہاں پہ ریلکٹنس تھی ہم دوبارہ اس سے بات کریں گے پچھلے حکومت میں وفاقی حکومت سے ملٹری اسلحی کی درخواست کی تھی وزیرا علیہ السین مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ داکھوں کے پاس ملٹری طرز کا اسلحہ کیسے پہنچ رہا ہے قابلی تنازعات ختم کرنے کے لیے مقامی سرداروں سے بھی مدد دی جائے گی نکرا حکومت نے چھے ماہ میں امن و امان کی کون سی صورتحال کو بہتر بنایا پولیس سرینجرز اور پاک پوچ کی مدد سے جلد از جلد امکائب کریں گے میٹرک اندہانات میں نقل وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کے بڑے انکشافات کہا مجھے پیپر مافیا کی جانب سے دھمکیاں اور بڑی بڑی آفرز دی گئیں کل ہونے والے ریاضی کے پرچے کی ایڈوانس بکنگ بھی ہو چکی ہے پرائیوٹ اسکول مافیاز نے بھی اپنے بچوں کو نمبرز دلوانے کے لیے سینٹرز قریدے ہیں اندہانی سینٹرز اسی ہزار روپے میں بیچے گئے پنجاب کو سندھ اور کراچی نہیں بدنے دوں گا مافیا کا پیچھا جاری رکھوں گا ابھی تک تیس افراد گرفتار کروا چکا ہوں جل بڑے بڑے لوگ بینقاب ہوں گے گرفتار افراد کے ذریعے مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں بابا رازم کو وائٹ بال فارمیٹ میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی مل گئی ٹی ٹوائنٹی اور ون ڈی ٹیم کی خیادت کریں گے سیلیکشن کمیٹی نے متفقہ طور پر بابا رازم کو نامزد کیا وہ گزشتہ نومبر میں کپتانی سے دست بردار ہو گئے تھے اس سے پہلے شاہین افیدی ٹی ٹوائنٹی ٹیم کے کپتان تھے بابا رازم کی کپتانی میں پاکستان میں بیالیس میچز جیتے ٹیس میں شکست ہوئی والد آزم صدیقی کہتے ہیں ایمان ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا جو ہوگا اسی کی مرضی سے ہوگا حالیہ ٹی ٹوائنٹی سیریز میں شاہین کی قیادت میں کھیلنا خوشی کی بات ہے بابا رازم کا کہنا ہے کہ باہثیت کپتان میں نے ہمیشہ مشوروں کی قدر کی آگے بڑھتے ہوئے اہم فیصلوں کے لیے ان سے مشورہ کرتا رہوں گا ہم یہ کھیل کے بارے میں ان کی سٹرٹیجیک سمجھ سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارا مشتر کا مقصد سٹین کو دنیا کی بہترین ٹیم بنانا ہے شاہین آفریدی نے کہا پومیٹین کی کپتانی کرنا اعزاز کی بات تھی ہلاڑی ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ کپتان بابا رازم کی حمایت کرو شاہین آفریدی کا کپتانی کے معاملے پر حیران کی کا اظہار سوشل میڈیا پر بیان میں کہا سیلیکشن کمیٹی میں تجربے کار کرکٹلز موجود ہیں ان کے فیصلے پر حیران ہوں اگر کپتان بنانا ہی تھا تو محمد رزوان کو بناتے اگر فیصلہ ہو چکا ہے تو میری نیک تمنائے اور تاون بابا رازم کے ساتھ ہیں پانستان نے یہ تحیہ کیا ہے کہ کار کردگی کو جانچا جائے گا جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو دیکھا جائے گا کہ کس منسٹری نے کس حد تک وہ اہداف پورے کیے ہیں یا نہیں کیے وزیر اعظم نے وزارتوں کو آئی ایم ایف اہداف پورے کرنے کا ٹاسک دے دیا وزیر اطلاعات اتاتارر کہتے ہیں کابینہ اسلاس میں ہر وزارت کو قلیل وست اور طویل مدتی اہداف دیے گئے ہیں وزارت خزانہ کو قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ ایف بی آر کو ڈیجیٹلائز اور مہنگائی میں کمیر آنے کا حدف دیا وزارت داخلہ کو غیر قانونی اسلح کے خلاف کریک ڈاؤن وزارت تجارت کو تجارتی خزارے کو کم کرنے کا ٹاگٹ دیا پی آئی ای کی نچکاری ہوگی تو ریوینیوں آئے گا وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کام لینا آتا ہے تصدق جیلانی صاحب اچھی شہرت کے حامل غیر متنازع شخصیت ہیں انہوں نے ذمہ داری لی ہے تو نبھائیں گے ٹیکس نیچ میں اضافی کا مشن حکومت نے تاجنوں پر نیا ٹیکس لگا دیا نوٹفیکیشن کے مطابق تاجر دو سپیشل پروسیجر کا اطلاق ہول سیلرز، ریٹیلرز، مینوفیکچلرز، کم ریٹیلرز اور امپورٹر کم ریٹیلرز پر ہوگا یکم اپریل سے تاجنوں اور دکانداروں کی ریجسٹریشن ہوگی ریجسٹریشن کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، کوئٹا اور اسلام آباد میں ہوگی نائی ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائی سے ہوگی کل سے پیٹرول مہنگا ہونے کا خدشہ فی لیٹر دس روپے اضافے کا امکان ذرائع مطابق پیٹرول دو سو نواسی روپے انہتر پیسے ہو سکتا ہے ڈیزل کی قیمت میں تقریباً دو روپے کمی متوقع قیمتوں کا اطلاق پندرہ روز کے لیے ہوگا قیمتوں کا حتمی اعلان وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشاہدت سے کریں گے ہم لیتے تھے دو دھائی سال پہرے بیس ازار میں گھر کا راشن راشن اب کم از کم وہ چالیس سے پنتالیس تک بلکہ چالیس بھی کم بتا رہا ہے حد سے زیادہ مہنگا بڑھ رہی ہے اور جو عام عوام ہے وہ نہ کوئی چیز پرچیز کر سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز خریش سکتی ہے وہ صرف یہ کہہ لیجے کہ سب ایک زندہ رہن کی کوشش کر رہی ہے ماہ مبارک کا آخری اشرا اسلام آباد میں سستے بازار عوام کو ریلیس نہ دے سکے بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج برقرار عام مارکٹ کی نسبت سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں صرف پانچ روپے کا فرق لہور کے بازاروں میں مہنگائی ہی مہنگائی ہر شہ کے دام آسمان پر کراچی میں آٹے دال چاول اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرولیوم اسوات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے بعد مہنگائی مزید بڑھنے کا خطشہ رمضان کا آخری اشرا ملک بھر میں لاکھوں مسلمان لیلت القدر کی تلاش میں اعتقاف میں بیٹھ گئے مساجد میں موتقف حضرات کے لیے خصوصی انتظامات خواتین گھروں میں اعتقاف کریں گی